اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکھر موتی 293 بے حقیقت نام بے حقیقت نام حضرت خود علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو قوم کے افراد نے ان کو بے وقوف اور جھوٹا کہا قوم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ واحد کی عبادت کے کیا معنی صرف ایک ہستی اتنے بڑے نظام کائنات کا انتظام کیوں کر کر سکتی ہے ان لوگوں کا خیال تھا کہ کائنات کے لاکھوں شعبوں کے لیے ایک خدا کی کار سازی ممکن نہیں اس لیے انہوں نے دنیا کے مختلف امور کے لیے الگ الگ معبود قرار دے لیے تھے اور ان کے مختلف نام بھی گھڑ لیے تھے حضرت خود علیہ السلام نے ان کی اس تجویز پر بارہا اطراز کیا کہ اے قوم کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند و دلیل نازل نہیں کی ہے یعنی یہ صرف نام ہی نام ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان ناموں کے پیچھے کوئی طاقت تو اقتدار نہیں تم کسی کو بارش کا رب اور کسی کو ہوا کا کسی کو پانی کا کسی کو دولت کا کسی کو صحت و بیماری کا خدا کہتے ہو حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا بھی رب نہیں ہے لیکن قوم اس حقیقت کو تصدیم کرنے پر قطن آمادہ نہ ہوئی انہیں کسی طرح بھی یقین نہیں آتا کہ صرف ایک ہستی اتنے بڑے نظام کائنات کو کیوں کر قائم رکھ سکتی ہے کائنات کے لیے تقسیم کار ضروری ہے یہ قوم اللہ تعالی کے لیے اہلِ کار تجویز کرتی تھیں یہ قوم اللہ تعالی کے لیے اہلِ کار تجویز کرتی تھیں مگر اللہ تعالی کے وجود کا انکار نہیں کرتی تھی کائنات کے لیے اللہ کا وجود جانتے و مانتے ہوئے بھی چند فرضی ہسیوں کو حاجت روائی کے لیے پکارا کرتی تھی ان کے نام پر نظر و نیاز بھی کی جاتی تھی ان سے دکھ درد میں استخواسہ فریاد بھی کرتے تھے ان سے دکھ درد میں استغواسہ وہ فریاد بھی کرتے تھے اور خوشی و مسررت میں ان کے نام کا وظیفہ بھی پڑھتے تھے اور یہ اتنا قدیم طریقہ تھا کہ اس کو چھوڑنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا تھا اس طریقے پر ان کی پشتیں گزر گئیں تھیں مجودہ زمانے میں بھی بعض لوگ مجودہ زمانے میں بھی بعض لوگ کسی انسان کو مشکل کشا کہتے ہیں حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے کسی کو گنج بخش کے نام سے یاد کرتے ہیں حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج نہیں کہ کسی کو بخشے کسی کو داتا کہتے ہیں حالانکہ وہ کسی شیعہ کا مالک ہی نہیں کہ داتا بن سکے کسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا کہ کسی غریب کو نواز سکے کسی کو غوث کسی کو غوث فریاد رس کہا جاتا ہے حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا کہ کسی کے فریاد کو پہنچ سکے کسی کو بندہ نواز سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ خود بندہ ہے بندگی کے بندنوں میں قصہ ہوا کسی کو دستگیر کہا جاتا ہے باوجود کہ وہ خود دست نگر حاجد منتا کسی کی کیا دستگیری کرتا در حقیقت یہ اور ایسے سب نام محض نام ہی نام ہیں جن کے پیچھے کوئی اقتدار قدرت اور طاقت نہیں جوان کے لیے جھگڑا کرتا ہے وہ دراصل صرف ناموں کے لیے جھگڑتا ہے جو ان کے لیے جھگڑا کرتا ہے وہ دراصل صرف ناموں کے لیے جھگڑتا ہے نہ کہ کسی حقیقت کے لیے سیدنا خود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی حقیقت سمجھانی چاہی لیکن اتنی کھلی حقیقت سمجھی نہ گئی یہ دنیا کا عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے کہ مجبور اور بے بس انسانوں نے اپنے ہی وہم و گمان سے خدای کا جتنا حصہ جس کو چاہا دے ڈالا اور اس کو اپنا مذہب و ایمان بھی بنا لیا فَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ حدایت کے چراغ نمبر ایک صفحہ ایک سو بائس جزاق اللہ اللہم احسن عاقبتنا فی امور كلها واجرنا من خزی الدنيا وازاب الاخرہ آمین اللہم اینک عفوا تحب العفو فعفوانی يا غفور يا غفور يا غفور آمین اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُخُورِهِمْ وَنَعُوْزُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ آمین اللہم اِنِّي عَسَعَلُكَ عِلْمًا نَافِيًا آمین وَرِزْقًا طَيِّبًا آمین وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا آمین بسم اللہ اَلَا دِينِي وَنَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَالِي آمین اللہم اَهْدِنِي وَرْزُقُنِي وَآفِنِي وَرْحَمْنِي آمین اللہم اَكْفِنِي بِحَلَالِكَ اَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِبَاكَ آمین اَسْعَلُ اللَّهُ الْعَزِيمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ اَنْ يَشْفِيَكَ آمین اَوْفِيْتَنِي اَوْفَ اللَّهُ مِكَ آمین رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا آمین رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَنْسِرِ لِي أَمْرِي آمین رَبِّ يَنْسِرُ وَلَا تُعَنْسِرُ وَتَمِّن بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِيَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ آمین اللَّهُمَّ آتَ السَّلَامًا آمین يَا أَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا أَلِيُّ يَا عَظِيمًا آمین اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوْمِ فِي رِذَاكَ ذُعْفِي وَخُذْ إِلَى الْخَيَّا بِنَاصِيَةِ وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوْمِنِيَا وَإِنِّي ضَلِيلٌ فَأَعِذَّنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ فَأَغْنِنِيَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَمِّ وَالْحُدْنَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرُنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ حِينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّمِي وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْذِلَ التَّوْرَاتِ وَالْإِنِّي لِوَالْفُرْقَانِ فَانِكَ الْحَبِّ وَالْنَّوَى أَعُوذُ بِكَ مِنَ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصُ يَطِيعَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّنُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءًا وَأَنْتَ الظَّاهِنُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءًا وَأَنْتَ الظَّاهِنُ فَلَيْسَ فَوْطَكَ شَيْءًا وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءًا إِقَضِئَنَّ الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَكْرًا آمين صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وآہل بیتہ اجمعین آمین جزاکاللہ نو تین سن دو ہزار پندرہ اللہ اکبر